بسم اللہ الرحمن الرحیم ہلو ایفریون آج کی اس کلاس میں میکروسوفٹ ایکسیل کے اندر ڈیپریسیشن شیڈیول یوزنگ بائی سٹریٹ لائن میتھرڈ فارمولیو سے تو ہم یہ ایزیلی کلکولیٹ کل لیتے ہیں لیکن اگر ہمیں پریکٹیکل مینویل کلکولیشن سے کرنا ہوں ایکسیل کے اندر اینویل ایکسپینس بگننگ ایر اور اور اینڈنگ ایر کی کلکولیشن وغیرہ تو یہ سب کیسے کریں گا آج کی اس ویڈیو میں بتاؤں گا میکروسوفٹ ایکسیل اپن کیا ہوئے میں نے اور سب سے پہلے یہاں سب سے پہلے سب سے پہلے اینڈنگ آجائی بائینگ ریٹ اور نیکسٹ سالویچ اور ڈیڈیویل ویلیو سب سے پہلے اینڈھومو سب سے پہلے اندر سب سے پہلے اینڈھومو سب سے پہلے اینڈھومو 10 years ہے تو میں سب سے پہلے فارمولے سے ہم کلکلیٹ کریں اینوال ایکسپینس تو فارمولا ہے گا ایکول اس ایل این بریکٹ اوپن سب سے پہلے یہاں لکھا ہوا ہے کوسٹ پائنگریٹ کاما سالویچ کاما لائف تو نینٹی فائف تھوزن جو ہے اس کا ایئرلی اماؤنٹ لیس ہوگا اور ہر ایئر کا یہی سیم اماؤنٹ سٹریٹ لائن میتھڈ کا ہوتا ہے یہ میں ایکسپین کر رہا ہوں اس ایل این اسی کی ڈیپریسیشن ڈی ڈی بی ڈبل ڈیکلائنڈ میلنس ڈی بی ڈیکلائنڈ بیلنس ایس ایڈی 그래도 تو اس کی فائی ڈی میں اگر ہم اس کو کلکولیٹ کر کے دیکھیں کہ کس طرح سے کام کر رہا ہے پلس منس وغیرہ کسی ڈی بی سٹارٹ بیننگ اور ڈینڈنگ اقتنگ اوہر اور اس ایس ایل این میتھڈ سے ہی جو بھائی کیس کے دی پریسیشن کے میتھڈ ہیں وہ گو ایوی ایزی لی آپ کو سمجھ میں آ جائیں گے جنہوں نے کومرس نہیں بھی پڑھی بھی تو اس طرح سے دیکھیں ریپریسیشن میتھرڈ ورک کرتا ہے اگر یہ جو ہماری ویلیو آئی ہے اب یہ بائی ڈیفولڈ فارمولا ہم انٹر کریں گے تو یہ ڈالر سائن کے اندر آنسر دے رہا ہے نارمل اگر سائن چاہیے آپ کو تو یہاں سے آپ کومر سٹائل کلک کر ڈالر سائن ریموف کرنے کے لیے اس طرح ویلیو لکھی بیا جائے گا آپ کے پاس اب مینوالی اگر یہی کام ہم جو ایس ایل این فارمولے سے کیا ہے اس کے بغیر کر گئے تو اس کے لیے ایکول بائنگ ریٹ مائنس سالویچ بریکٹ کلوس ڈیوائیڈ لائی انٹر وہی دیکھیں سیم آمونٹ آگیا جو ایس ایل این نے ہمیں کیلکولیٹ کر کے دیا تو فارمولے بہت سے ایکسل میں اسی لیے دیئے گئے ہیں جو کام ہم تھیوری سے کر رہے ہوتے ہیں جیسے میٹمیٹکس میٹمیٹکس کے اندر لوگر تھا ہم ہو گئے آل سی ایم ہو گئے وہ ہم کیلکولیشن کر رہے ہوتے ہیں پلس مائنس اب اسی میں ڈیریکٹ فارمولے سے ہمیں آنسر مل جاتا ہے جیسے ایس ایل این نے کیا ڈیریکٹ فارمولے سے اور اگر اس کو مینویل کرنا تھا تو اس طرح سے کرنا تھا اب ہر ایئر کا جو امانڈ مائنس ہو کر آ رہا ہے وہ کسی ایر میں کسی ایر میں کتنا جمع ہوا یہ ہمیں چیک کرنا ہے کلکولیشن اس میں ڈیٹیل تو اب اس کے لیے یہ کومہ فارمٹ دینا ہے تو یہاں سے اس والی ویلیو پہ بھی کلک کر رہے ہیں کومہ میں لکھی بھی آ جائے گی دونوں سیم ہی ہیں صرف ایکسپلین کرنا تھا اس لیے میں نے اس والی ایکسیمپل سے بھی سمجھا اب پریئیٹ پورے دستان ہو کا دیکھنا ہے ریکارڈ تو یہاں پر ون و ٹو لکھیں گے اور دونوں سیلیک کر دریک فرسٹ کولم پریئٹ اس کے بعد بھیگنی گیر جو ویلی ہوگی وہ نیکسٹ اینویل ڈیپریسییشن ایکسپنس اور ان کو سیلیک کر لے تو یہاں سے ریپ آلائن میڈل سینٹر نیکسٹ ایڈنگ آجائے گی ایکسپنس اور اس کو کولم کی فیت کو میں یہاں سے بڑھا کر رہا ہوں اس کو اینویل اور لازٹ ایڈنگ آجائے گی misle لازٹ ایڈنگę آل سیڈر آل مورو آل 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 باقی select bold اب سب سے پہلے beginning year جو ہے اس میں آ جائیں گے equal migrate enter next annual depreciation expense equal جو annual expense تھے اس کو کلک کریں گے اور ڈالر سائن F4 absolute enter اور اس کو کر دیں گے track accumulated accumulated expense equal first cell annual depreciation expense select کریں گے enter next میں آکے اوپر accumulated expense کی first value پلس کر دیں گے second cell annual depreciation expense first value اس کی ہم نے اس میں کچھ نہیں گیا equal direct cell کو first select کر enter یہی same value جو تھی یہاں آگئی اور پھر next cell میں آکے اپنے کا equal اس میں پلس کر دیں اس کو enter drag ending year میں آ جائیں گے equal ending year میں آ جائیں گے beginning year value first minus accumulated expense enter تو جو رہا جائے گے ending year میں وہ amount balance یہاں پر آئے گا ابھی ہم drag کریں گے تو same amount آتا رہے گا اگر hash اشار on drag کرنے سے کولم بھی مسئلہ ہے اس کو آپ top کولم پر double کلک کریں گے اس طرح آ جائے گئی اب first beginning year میں آ جائیں گے equal اور ending year value ہوتی اس کو ہم enter کریں گے اور drag کریں گے ctrl z کیونکہ ہمارا amount سے نہیں آرہا selection check کر لیتا equal accessory اور یہاں accumulated expense select نہیں کرنا equal beginning year minus annual depreciation expense کیونکہ یہی amount جو ہم drag کریں گے تو یہاں minus میں آرہا ہوگا enter کریں enter کے بعد drag کر کے چیک کریں اس کو بلکل صحیح ہے اب جب beginning year میں آئیں گے equal second cell کے اندر اور select کریں گے ending year کا first تو یہاں پر آئے گا اور cell کے last میں آجیں گے drag اس طرح سے تو جو beginning year میں سے یہاں سے minus ہوگا وہ اس کے پاس یہاں پر ہمارے پاس plus میں اور ending year میں وہ minus ہو جائے گا end کے اندر اگر ہم چیک کریں value کو یہاں پر تو 50,000 solvage value بھی ہماری اور ending year بچے گا دس سال بعد وہی 50,000 value آر یہ solvage اور sln اگر normal ہم direct formula سے چیک کریں کہ ہر سال کے کیا minus ہو رہے ہیں جیسے ہم calculation کرتے ہیں تو یہاں میں اس کو copy paste کر رہا ہوں c سے period کا column copy کیا اور c v سے paste اور یہاں simple depreciation دیکھ لیتے equal sln bracket open cost یہاں سے اس کو select کریں f4 کریں کیونکہ drag کریں گے پھر کاما solvage کاما life اور ان سبھی کو یہاں پر f4 کر رہا ہوں ڈالر سائن اور end میں کر دیں گے bracket close تین sentence ہے تین وں لکھے با cost solvage life bracket close enter drag enter drag کے بعد ان سب کو plus کرتے equal sum all value bracket close جو excel میں طریقہ calculation کا ہے ہر سال کی depreciation کا اب وہ double decline ہو sln ہو s y d ہو یا db ہو تو اس کا طریقہ اسی طرح سے فارمول سے calculate کر گے ہم ان کو plus کر کے دیکھتے تو جو total آرہا ہوگا equal اس کو minus کریں گے buying rate سے enter تو ہی جو ہماری solvage value بتائی گئی تھی وہ total answer لیکن اس میں جو میں explain کی ہے ending اور beginning اور سارا calculate کر دیکھ ہم نے amount کسی اگر کتنا start پر رہے گیا کتنا minus ہو ہمارے پر بج گیا annual expense accumulated جمع کتنا تو expense ہمارے پاس یہ سبھی اس class کے اندر میں آپ سمجھانے ہی کو شکی ہے اور امید کرتا سمجھ میں آگیا ہو آپ کو اور practice کریں کوئی چیز پھر بھی کے لیے نہیں کمنٹ کر کے پوسی سکتے کریں چینل کو subscribe کریں جو بھی آنے والی ویڈیو اس کی information کو ملتی رہی اپنا خیار رکھ دعا میں